دستورِ ریاست کیا ہوگا محمد الرسول تو آپ سنی ہیں نا ماشاءاللہ اسی لئے بڑی آستا سا بورنے کو پکڑ کے نہ لے جائے ہے نا پاکستان کا مطلب کیا تو جو چوپ ہیں وہ ڈار رہے ہیں دی پاکستان کا مطلب کیا دستورِ ریاست کیا ہوگا یہ تو بنا ہی اسلام کے لئے ہے اور پاکستان کی قانون میں لکھا ہے کہ جو آئین کوئی دستور قرآن اور حدیث کے خلاف پایا گیا اس کو بدل دیا جائے گا اب قراردار مقاصد ہے قراردار مقاصد ہے اس کے صرف تین چار شکی آپ کو پڑھ کر سماؤں اب چاہتے ہیں کہ قراردار مقاصد سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے یہ بولے بالے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا لیکن سنو اس وقت نیرو نے اعلان کیا تھا کہ جب ہمارا ہندوستان ازادی آسل کر لے گا تو جگیرداروں اور سرمایہ داروں کو ہم کانگریس سے باہر نکال دیں گے تو جو کانگریس والے ننگے مسلمان جن کی غیرت ختم تھی کانگریس میں تھے انہوں نے کہا یہ کانگریس نے اعلان کرتا ہے اوپا جگے تھے مسلم لیک جا گئی یہ پورا خطبہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو انہوں نے یرغمال کیا یہاں تاک کہ کوئی حکمران بھی جو صحیح عقیدہ یا اپنے وطن سے محبت کرنے والا تھا وہ بھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکا یہ ایسے سرمایہ دار پاکستان کو لوٹ کر کھا گئے کچھ رینے نہیں دیا اب کیا ہے جو بھی عذاب ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کا اور ڈالتے کن پر ہے اور پوچھا جا رہا ہے اب تو پوچھا جا رہا ہے کہ جناب پیڑیاں کرتو تاں تسی کرو ایشان تسی اڑاؤ اور کردے تسی لے جا کے کھاؤ اور ڈالیا کتے جائے جی عوام تے کتے ڈالیا جائے جی دیکھو بجلی تے اندر بجلی اول تے بجلی تے ریٹ ہی ہے انہیں زیادہ لیکن اگر کسے غریب تے کار بچے زیادہ نے تو وہ کچھ یونٹ زیادہ چال جانا تو وہ دونے کر کے بھی پاؤ تو نال ہونا ٹیکس بھی پا دو ہونا ٹیکس بھی پا دو چھوٹے چھوٹے بچے بلگ رہے ہوتے ہیں دل لرزہ برنگ دام ہوتا ہے یہ پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا اور کیا بن رہا ہے غلطی کہاں ہے ہماری بہت بہت بڑی غلطیاں ہیں ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ غلطی ہے کہاں غلطی ہے کہاں کہاں غلطی ہے سنو ایک شخص سیدنا امیر مومنین فاروق عاظم کی بارکہ میں کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے جناب چادران سارے نے ایک ایک ملی آتی ہیں انہوں دو کیوں مل گئی ہیں جناب کمیز بھی سلا لیے تحمد بھی بنا لے کسے کہہ رہا ہے جو اٹھتیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے جدے پرشامے کو لوں شیطان پاجد ہے انہوں بندہ کھڑا ہوگے پوچھ رہے ہیں سنڈے ہو بابا دی سنڈے ہو تو کہتا ہے نا اہتا جواب میرا پوٹر دوے گا پوٹر آئے سامنے انہوں نے کہا بہت اچھا تو سی سوال کیتا ہے بات اس طرح سے ہی کہ ایک میرا حصہ نکلیا تھا ایک میرے عبودہ نکلیا تھا میں اپنے عبودوں پر تورے توفہ چادر آپ نے دیتی با سینی گال ہے کتنی بات ہے کوئی کہتا ہے شباہ شریف کیا کہتا تھا ایک پائی کی کرپشن نہیں کی تو چار ہزار پولیس والے اپنے ذاتی ملازم بنائے ہیں یہ کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے جو پوچھے کا کون ہوتا ہے پوچھنے والا کوئی اے مخلوق جڑی پاکستانی ہے کہ انسان تھوڑے نہیں اے تکیڑے مکوڑے نہیں ہمیں پوچھنے والا کون ہے میں کہتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے جیسی آلت پاکستان کی ہے اس سے بھی پوری تھی لیکن جو سرکار آئے نا تو آپ نے فرمایا میں نے یہ قبول کرنا تو چیف جسٹس نے کیا چیف جسٹس نے کہا آپ کو یہ عوضہ قبول کرنا پڑے گا آپ نے فرمایا یہ یہ تحفظات اور خدشات ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم میں کھرا ہوں میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں آپ نے فرمایا قوم انہی بگڑ چکی یا بادشاہ نے دیکھانا خراب کر چڑے ہیں جتنی جگیر حکومت کی تھی اپنی اپنی لپیٹ میں لے لی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم کرپشن نہیں کر رہے کوئی وزیر ایک کہے میں کرپشن نہیں کرتا الحمدللہ سزا موت مجھے دے دیرا میں ثابت کر کے دکھاتا ہوں توڑا کھانا خراب پہنٹی پہنٹی کروڑ دے پلاٹ تسی کھریدو کہو ہی کرپٹ نہیں آگے پلاٹ عوام نو نلامی کرو پہ یہ ایک پلاٹ ہے وہ دی ساتھ کروڑ مالیت باندھی ہے تسی ماں میں لگ دیو خبیص ہو پاکستان دے ایک دوسرے کھلو خرید رہے ہو پلاٹ حکومت دے تسی خرید کے کھانا داری پور کر رہے ہو کہنتے ہو جی اسی کرپشن نہیں کی تھی عوام الناس کے لیے دو تین میک میں ایسے ہیں جن سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی وڑیاں وڑیاں گلنا دے وڑیاں وڑیاں کرپشن اب بات دیں گنا پہلے کتھے باہر نکلو تھانا آجے گا دوسرا کیا اس تو باہر کتھے جانا بے گا عدالت دے اندر منو کبو پہ کرپشن پکڑو میں ہزارہ دے صاحب دے بغیر تو لوگ انو نگاہ کرتاں گا اپنے ٹولی بنا کے کبو دے صحیح میں حاجی صاحب دے خلاف رپورٹ کرو آتی ہے حاجی صاحب نے دیا کیتے حاجی صاحب باچکتے جان دیں آپ پیسہ دیتے ہوں بغیر جانتے جھڑانا انہوں پتہ بھی کوئی نہ ہوئے گا وہ یہ کہنے کہ اللہ دی قسمے میں انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں جان چھوٹ جائے گی دسو یار دسو نہیں چھوٹے گی میں توڑے سامنے جاتے گواہ موجود کھڑے کر دنا میں بھی کیا نہیں جی حاجی صاحب تسیہ نہ آیا کرو توڑی میربانی تو تسیہ جو کہتا بس کہتا ہے اللہ سارے ہی پتہ جناب مزہور آدمی آئیسا کس نہ کر سکتے انہوں کی کیا جا رہا ہے کہ جناب تسیہ انہوں نے علامہ صاحب انہوں نے لیا کیا ہے باچہ کہنے دے نا دی ستارہ ہزار پیہ دے دو جی کالی اسی لکھتاں کے بندہ بے گناہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چھوٹی چھوٹی کرپشنیں ہیں چھوٹی چھوٹی کرپشن کیمیں ختم ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کتوں اور نوشیرمہ باشا ہے یا نہیں بولو یار بولو نا نوشیرمہ باشا شاہ ایران ساڑھی نے ساردھی کتاب دن تر موجود ہے ساردھی شراجی رحمت اللہ فرما دین ہے تو انہوں نے شکار کرن گیا نا شکار کرن کہ اپنے سپائیوں انہوں کیا ہے سپائیوں جی باشا کہ پنڈو جا کے نمک لیا وہ نہیں آگا انہوں نے کہا جی ہون جانے ہے لینے سپائیوں پورے پنڈو سافکار آنے انہوں نے کہا پھر سنو نمک لیا کے آنا پہلے پیسے جمع کر آنے پھر نمک لینے انہوں نے کہا نہیں جناب یہ تھے ساڑے میک میں نے بے وفائی ہے باچہ نے کہا نہیں نہیں تو اسی پیسے دبو پھر نمک لیا کے آنے کتھ جی تھوڑے جی نمک نال کی فطور پیدا ہو جاندہ ہے اوہ ناکھیا اگر میں نمک کھاوانگا بغیر پیسہ دیتی ہوں تو سیتے لوگ آتے ہیں مر کے کھڑ لیا پھر جو کٹ کے کہ اوہ کچھے چپ آ جاؤ گے کہ بادشاہ نے یہ کام کیتا ہے اگر آج کسی اکمران کی نیت صاف ہوتی ہے پوری عوام صاف ہو جائے گی پوری عوام صاف ہو جائے گی ہے کہ میں گالنا جناب اس لیے کہ یہ عوام نو کی بنایا ہے عوام نو چکر ہی ایسا تھا وہ اے چکر بیچی کو امتی روے اے چکر بیچی کو امتی روے اللہ اکبر اللہ اکبر کہندہ ہے نوازشلی کہندہ ہے میں کرابشن نہیں کی تھی میں کہتے ساری چھڑو عدالت ہوتے نہیں تُسے منو اے دسو کہ حکومتی اساسے استعمال کر رہے ہو جناب یا نہیں ناہل ہو چکیا یا نہیں نال نال اساسے جڑے جا رہے ہیں اے حکومتیں نہیں اے حکومتیں نہیں اے حکومتیں نہیں اے حکومتیں نہیں جنہ پروٹیکل پروٹیکول ہے وہ سارا حکومت ہے اے کرابشن نہیں اللہ اکبر کیسا دور آگیا یا وہ کوئی وہ کوئی بھولتا ہی نہیں وہ کسی نو پتا ہی نہیں بازی بازوں نے کہتا دی میں کرابشن نہیں کرتا بھئی کرابشن تو اب بھی ہو رہی ہے کال جو قانون بنانا چاہتے ہیں وزیر آزم جڑا کہندہ ہے میں دو نمبر وزیرت میرا اندر تھا وزیر جنرل نوحہ شریف وہ کی کہہ رہے ہیں سنیا کال کی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کالے دانوالوں جنہوں نے کھر بارپیہ کمایا ہے کیسے لوٹ مار کر کے کھون چوڑا ہے اس کے بارے میں قانون پاس ہونے لگا ہے اللہ کرے ہوئے گا نہیں کہ جی وہ واپس لے آنا چاہتے ہیں پاکستان کے صاف ہو سکتے ہیں طریقہ میں دس دن ایک قانون بن رہا ہے